اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلاله فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا من الصالخات من امہ اغفرتوں و اجرن عظیمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین سامین و ناظرین آپ کی خدمت علیہ محرز ہے ابھی میں نے ایک لیکچر ارس کے موضوع پر دیا ہے تو اس کے فوراً بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی بدنصیب نے حضرت ابو بیر صدیق رضی اللہ تعالی کی ذات پاک کے بارے میں کوئی گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شیعہ مذہب کا آدمی کہتا ہے یہ بات اصولی طور پر غلط ہے یہ کلمات قطعاً حرام ہیں اور ان کا استعمال کرنے والا جو ہے اس کو زمرہ اسلام میں شمار کرنے سے قاوی دکت محسوس ہوگی کہیں کہ وہ طائب ہو اول فرصت میں آپ نے لفاظ واپس رہے صدیق رضی اللہ تعالی کی بات کریں اس کو آرام سمجھتے ہیں میں نے ایک آیت کا آخری حساب پڑھا ہے جو اس کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں تعریفیں کی ہیں اور کہا اللہ نے ان کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ان جنت بھی دے گا مقربت بھی فرمائے گا عجرِ عظیم بھی عطا فرمائے گا ان کی مئیت پر یہ فتوہ ہے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مقربت بھی فرمائے گا صحابہ کے مطلق عالم اسلام کا جو جمہوری عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں اور تمام صحابہ کے سردار حضرت مغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اس وجہ سے اندیائے دکھ کی بات ہے جو آدمی پاکستان میں رہنا چاہتا ہے وہ اصولی طور پر کسی بھی دوسرے مذہب کو جو مسلمانوں کا مسلمان فرقہ یا طبقہ سمجھا جاتا ہے اس پر حملہ کرنے کا عقل نہیں رکھتا ہر ایک کی عزت کو محفوظ رکھنا یہ اس کے حدود عمل ہیں اس کی ازادی ایسی ہے کہ جس سے دوسروں کی ازادی زخمی نہ ہو ازار خیالات یہ پاکستان کی زبان میں مباہ ہے مگر اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے ایسی بات دوسروں کے جذبات زخمی ہوں تو میں درخواست کرتا ہوں انتظامیہ سے عدلیہ سے مکنڈہ سے اور خصوصیت سے شیعہ جماعت کے لوگوں سے کہ وہ مہربانی کریں کہ پاکستان کی سووں میں ترتیب قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی بدزبانی اور بدمزاجی کا آغاز نہ کریں وگر نہ اگر اس بارے میں کوئی فسادات شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہم اس کی حمایت میں ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانے میں رہے اور بدزبانی کی زبان کسی کے بارے میں نہ کھولے